زبانِ مبارک سے یہ خود کو اپنی شان جو میں نے آپ کو دی ہے حضور کو جو عظمتیں ملی نہ کسی مولوی نے دی نہ کسی مفتی نے دی بلکہ سب سے رب کی مخلوق میں جس کو خلافتیں رب نے دینا رب اللہ سبحانہ وتک خلافتیں کتنے دی ہیں اللہ سبحانہ وتک براہ راہ جن کو رب سے خلافتیں ملی ہیں وہ تمام انبیاء علم السلام جن کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں خلافتیں ملی وہ کون ہیں وہ انبیاء علم السلام وہ ہیں خلیفت اللہ اللہ کے خلیفہ ہے اور حضور کیا ہے حضور خلیفہ عظیر اس طرح ہمارے دادہ جان کے متعلق لکھا بڑے اصحاب ہمارے قیدہ قاضی سلطانِ بزروں کو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے بھی ایسی ایسی نہیں کرسی دے بیٹھے ہیں وہ حضور کا ذکر پاک ہے تھا کہ میں دوستوں کو دیکھ سکوں وہ مجھے دیکھ سکیں ورنہ تو یہ ورنہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے حضور کی مجلس میں نہ کوئی تشریف لاتا ہے تو نہ اعلان کرنا جائے ہوئے ہزار ہوتا ہے ہزار ہوتے ہیں ہیں سکاں ہزار ہاشاں ہگر چھونکتی نہیں ہے غیر آزار نہیں لگتی ہے é وہ خود حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ حضور ہوتا ہے ہزار ہوں جو انکوñaح نے شاہد اور شہید بنایا sociale چauso سمکتا ہے وہ میرے دوست ش تچیز بنایا اور ہمارے آقا مولا۔ ہمارے آقا مولا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی اب رب کا جو خلیفہ ہوگا قبلہ شاہد صاحب جو رب کا خلیفہ ہوگا ان کے سے دی لوڑا ہے اللہ اللہ خلیفہ آدم خلفہ ہمارے دادا جان کو قبلہ قاضی سلطان عالم رحمت اللہ علیہ وسلم حضور قاضی سلطان کے آزم خلفہ میں سے مولوی صاحب خاجہ محمد اکبر علی آزم خلفہ میں سے تھے پتا چلیا خلیفہ ہونا بھی اور کس کا ہونا جس کا ہوگا کامل کامل کا ہوگا کہیں گے یار یہ اس کا خلیفہ ہے کیا خیال ہے جو رب کا خلیفہ ہو یہ ہیں حضرت خاجہ فضل عمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب مزار وہ خلیفہ تھے میرے دادا جان کے وہ خلیفہ تھے حضور قاضی سلطان عالم رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ برحق ہیں سچ ہیں بابا فرید الدین بھی حق ہیں خاجہ بفتار خاقی نے خلافت ڈنکے کی چوڑ پہ دی ہے سب کے سامنے دی ہے کیا خیال ہے آمنہ کے لال کی خلافت کا ان کی خلافت کا کہ عالم ہے وہ خلیفہ اعظم ہے پھر خلیفہ جو بن جاتے ہیں آگے میں بتاؤں گے جو خلیفہ بن جاتے ہیں آگے خلیفہ بنا دا ہے یبلہ شاہ صاحب جڑا خلیفہ بن جانتا ہے آگے بنا دا ہے کیوں رحمت نہیں بنا دا ایک کو رہ دے دوزار سارے پٹے پا دے دوزار سارے معلومی خلیفہ بنا دا ہے جو خلیفہ اب میں بات کرنے لگا ہوں میرے دوستوں محبت کی بات پندرہ بیس پچیس منٹ بات کرنی ہے آپ کی محبت رہے گی ساتھ تو پتہ چل جگہ کہ حضور کی شان کیا ہے لہذا حضور کی شان اگر حضور کی زبانیں مبارک سے ہو کون سی زبان اب بیروپی مسنوئی فیکٹریان سادک امین والے نہیں جو نبوت ملنے سے قبل رب نے ایسا آرنجمنٹ کر دیا تھا میرے معبوب تجھ کی ہر مکہ کا بچہ ہو بڑا ہو سردار ہو ارے پنچانت کا ہیڈ ہو ارے تیری ظاہری عمر کم ہوگی لیکن تجھے صادق امین کیا کہ پنچانتوں کے مؤمنہ کی لال کی طرف ہو جائیں گے اور اس کے پاس چلتے ہیں جو عمر میں تو چھوٹا ہے صادق بھی ہے امین بھی ہے میرے دوستوں یہ حضور کے وصف جو قبل از نبوت حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ صادق افاوت حرون رشید نے ٹھیک کیا انہوں نے کہے ساری بکواہ سے جڑک کر دے صادق امین جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے وہ ذات مصطفیٰ یا ایک اور ہے جس کو قرآن نے کہا جو قاری صاحب نے پڑی تھی نبی طلاب ایک قائد یہ حضور کے متعلق ہے ایک جبریل کے متعلق ہے تو پتا چلا ارے یہ امین اور امانت بڑا گیرا تعلق ہے جو لانے والا وہ بھی امین ہے جس کو ملا ہے وہ بھی امین ہے اور جس ماں کی گود میں وہ لامنا کا لال آیا ہے وہ آمینہ وہ آمینہ ہے امین آیا لے کے میرے دوستوں جس کو ملی وہ امین ہے ارے جس کی گود میں ارے میرے دوستوں کو ارے خلیفہ آیا رب کا محبوب آیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں محبوب آزور آن دو دو آن تو پہلے سے یہ بات پہلے بات پہلے بات پہلے پہلے تھے حضور پیدا نہیں ہوئے تو محبوب کیسے ہوئے یہ تو پیدا نہیں ہوئے ایک شاہر نے کہا تو آجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویق کے چان شرم آوے ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے آپ کہتے ہیں میں آج گیا ایک بندے میرے محبوب میں ٹاکرا ہوا یار فلاں بندے کا رنگ بڑا اچھا فلاں بندے کی آنکھیں بڑی موٹی تھی فلاں بندے کی ظلمیں بڑی اچھی تھی یار اس کی آواز بڑی ضرور سی سونڈ مٹھا تھا یا زیادہ تھا آواز بڑی پیاری تھی یہ تھا یہ تھا لباس بڑا اچھا پہنکا ہے بڑا حسن و جمال والا ہے دیکھنے کا انداز بڑا اچھا ہے حسنے کا انداز بڑا اچھا ہے ملنے ملانے کا بڑا اچھا ہے رکھ رکاؤ کا بڑا اچھا ہے یہ سارا کچھ تو وجود والے کا ہوتا ہے ابھی تو حضور وجود میں آئے ظاہری وجودیں مصطفیٰ نہیں تھے تو رب کو کس چیز سے پیار ہوئے یہ بھی بڑی بات ہوتی جس سے پیار ہونا پتہ ہی نہ ہوئے میں نہ پیار ہے جس سے پیار کرنے والا خالق کائنات تھا اور جس سے کیا تھا وہ نورِ مصطفیٰ تھا میرے دوستو بڑی بات تو کوئی حضور ولادت سے قبل بارہ ربیل یو یا نو یا یا نو یا تن یہ تین اختلاف ہیں کہ اس کو پیدا ہوئے ہم ان سجنوں کو کہتے ہیں یار نو کو ملالو ہمیں ملالو فری آ جائیں گے تقریر نہ کراؤ ہم جوتیوں میں بیٹھ کر یار کا ذکر سنیں گے کیونکہ سننا بھی ان کی سنت ہے سننا بھی ان کی سنت ہے سنانا بھی ان کی سنت ہے لہذا میرے دوستو کونسی چیز تھی رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک محمدِ مصطفیٰ دی ساری دنیا بنا بیٹھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا رب نے فرمایا بھی کچھ نہیں تھا میرا نور میرے لاتی نور کی تجلی سے نورِ مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے میں اپنے نور سے جس کو پیدا کیا اس کو سامنے رکھ کے میں اس سے محبت کرنے لگا انتا عشقی وانا عشقو کا شاولی اللہ محمد میرے محبوب تو میرا عشق ہے میں تیرا عشقو تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں میں تیرا محبوب ہوں تو میرا محبوب ہے تو میرا محبوب بن جا اور مجھے آپ رب کو اپنا محبوب بنالے یہ دونوں چیزیں ہوگی حضور وہ ہیں جو رب کے محبوب ہوں وہاں یو حبو نہ ہو رب کے دن دونوں تا تو پھر اے لوڑ تک کونی سی رب نے جلسن جوچن دیا رب نے آگے ایک اور بات کی فرمایا میرے محبوب ویسے دیکھال کونی اگر ایک بندہ بھی نہ نہ ہوتے ربوت اور رسالت کی جوائی ویسے جیسی بات ہوں تکدیاں ہی رہ گئیاں ویکھنوالیاں نوری مکڑا نالے ذلفان کالیاں تکدیاں بیسے ایسی بات نہیں ہے کہ میرے محبوب تیرا کوئی نہ بنے تیرا کوئی نہ نعرے لگائے میرے محبوب درہ اعلان تو کرو اعلان جب لے کر آوگے نبوت سورج غرب ہونے کے قریب ہوگا تم کہو گے ابو بکر سے ٹاکرا ہوگا میرے دوستو ابو بکر سے کہو گے کنے دن ہوگے دیکھیا نہیں میرے دوست آپ کو کتنے دن ہو دیکھیا نہیں میں تو نہیں نہ دیکھیا یسی جتوں آئے ہیں نا اتھے گیسی رابط ملاقات کرنے غارِ حراج ہم تو وہ تھے ہم ادھر گئے ہوئے تھے جس نے ہمیں بھیجا ہے اب جب گھڑی تھی کہ وصلہ فرکت ارے میراج کی راک جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہ تو آئے ہی وہیں سے ہیں وہیں سے آئے وہیں چلے گئے ہیں ارے اسی رب کے پاس جاتے تھے ابھی تو رب بھی وہو یتعمنی و یسکینی اور میں آئیشہ سمجھتی ہے کہ میرا وجود میری حقیقت اس کے کمبل کے نیچے ہے حقیقت ہے مصطفیٰ تو ہر روز اپنے رب کے پاس مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے تم ادھر تم ان چکروں میں پڑے روڑے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو ذرا محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے جنم کے بچھڑے پیلے ملے تھے لہذا رب نے فرمایا میرے معبوب یہ تو ناممکن ہے کہ من دوہا کے چیرے کو دیکھے اور کسی کی برے کے نہ لگے حضور آئے گھر میں جانے سے قبل ابوبکر سے ملاقات ہوگی میں پوچھتا ہوں ابوبکر حضور دی گلی جگہ کی کم کردہ پیسے میں جس راستے سے حضور آ رہے تھے کیونکہ یہ نصیر الدین نے سی نے کہا تھا اثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں جب یار آتا ہے تو اس کی بھی خبر مل جاتی ہے یار بدینہ کی گلیوں میں ہو کے چلا جاتا ہے آج بھی چودہ سو چالیس سال بھائے جائیں تو یار کے پسینے کی خشبوں آج بھی مدینہ کی گلی میں محسوس ہوں آج بھی پسینہ مصطفیٰ کی میرے دوستوں وہ محسوس ہوتی ہے تو حضور اللہ تعالیٰ نے ہمنا میرے ماب تجھے کوئی بھی نہ چاہے تو اگر کوئی بھی نہ تجھے چاہے کوئی بھی گواہ آپ کیا کہتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو انہ محمد عبدہو ورس یہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں پیارے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یہ کہتے ہیں رب ہمیں کوئی ایک بھی نہ کلمہ پڑھے کوئی اے حضور آئیت عبو بکر صدیق صبح و شام صبح و شام صبح و شام پھرتے ہیں حضور کی گلیوں میں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ارے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں احمد رضا ارے میں دیکھتا ہوں جہاں مانگتے ہیں تاجہ دار پھرتے ہیں مانگتے ہیں بھرماجی میں ادھر کیا کر رہے ہیں میں یا حضور رسول ہی نہ بنے حضور نے انہوں نے کہا تاڑے نا دیل جو لگی تاڑے نا دیل جو لگے ہم اچھا دیل لگے ہوں نا آج ایک نمی کر لگی تیرا ہی امتحان ہو گیا بھر کر دیکھنے نا دیل اکتو لائے دعویہ دعویہ کی دلیل کیا میں وہاں تھا اس طرح ہوا میں بات کر رہا تھا اس طرح آیا اس نے مجھے اس طرح پکڑ کے اس طرح کیا اکرہ 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 میں نے کہا میں آنا بکار میں نہیں پڑھ دا میں نہیں پڑھ دا جا انہوں نے کہا جی پڑھو میں نہیں پڑھ دا حضور گانے دین حکمت بیان کی میں بھی جبریل تو کوڑھو میں نے پڑھا میں نہیں پڑھو میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھوں گا ہزار دفعہ کہلے پڑھو میں نہیں پڑھوں گا وہ سمجھ گیا سمجھنا کیسا تھا رب نے اشارہ کیا جبریل فرمایا ارے میرا نال ہے جب میرا نام آئے گا وہ میرا محبوب ہے محبوبی ہے مجھے جانتا ہے ارے میرے سامنے قربتوں میں رہا ہے ذرا میرا نال ہے فرمایا کیسے لوں کہ اکرہ بسم ربی کل لازی خلق فرمایا جڑا تاٹا رب بن محمود مصطفیٰ اون دے صدقے پڑھو تجھ پڑھو جب حضور نے رب کا نام لیا گیا حضور نے پڑھنا شروع کر دیا حضور فرمایا جمریل آج ایسے ہوا فرمایا آپ بتائیں کرنا کیا ہے فرمایا وہ سونا رب ہے آج میں رسول بن گیا ہے تیرا کیا خیال ہے فرمایا تقدیاں ہی رہ گئیاں کل میں فرماوے کھنوالیاں آپ نے ہمیں میں گواہی دیتا ہوں انتا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ابو بکر صدیق جو حضور کے ارے دور میں عاشق تھے عشق دے چلے نمبر لے گئے جو حضور کے امت میں پہلے نمبر وعدہ ہے وہ بکر صدیق حضور کے بلا شاہ صاحب کلمہ پڑھا کے اندر چلے گئے کار اگر بی بی جی بیٹھیں ہیں حسنان کریم ہیں اندی ہم بھی جان میں آج یہ کوئی وکھرے وکھرے ویسے دے حضور تھے خوبصورت انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لکبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے میرے دوستوں اب حضور علیہ السلام جب اندر گئے میرے دوستوں جو غنان مسلم ہو جو میرے دوستوں صحابہ کو گانی دے یا اہل بیت کے بارے میں مغز رکھے جتنا مرضی ہزار والی تصمیعہ گھوکاتا رہے گھماتا رہے آپ اس کے چہرے کو دیکھ لیں گے میرے دوستوں اقیدہ کو میں نے پیر کریوں میں بیٹھ کے نہیں کھڑا کبلہ شاہ صاحب نے نہیں کھڑا ارے کبلہ حسین شاہ صاحب نے کھڑا ناکوٹنی والوں نے کھڑا ہے اقیدہ قرآن و سنت سے ملا ہے نہ قرآن و سنت سنت والا آئے نہ قرآن دوبارہ ہو تو اقیدہ ان گیروں کے ساتھ جس نے گیرہ باندھی ہے نا اے سارے رولے پھینے ہونا اہل سنت ڈیوائیڈ ہوگی اقیدہ میرے دوستوں تیہ ہو چکا جب آپ اندر گئے حضور تے پہلے ہی روشن کینہ چیرے والے حضور اندر گئے نا تے بھور رانگ چڑے آٹا ہے جب آپ اندر گئے ہمیں آج خیر ہے سجیدہ خطیجہ دنسانہ بھی آج ہے یہ تو گال ہو گئی یہ ہوئی ہمیں گبرائنی میں کلمہ پڑھتی ہوں کہ آپ کیوں آپ ہیں صادق امین آپ ہیں صادق امین میں گواہی دے دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تھوڑی دیر ہوئی تھوڑی دیر ہوئی چھیرے خدا آگئے نو سال کے دس سال کے یارن سال کے حضور ان کی طرف پروش کرتے تھے حضور کے گھر میں تھے کیونکہ حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب جو تھے وہ کسیر الایان تھے زیادہ فیملی تھی حضور نے ان کو گھر میں رکھتے تھے تھوڑی دیر ہوئی وہ آگئے میں اوڑا ہی آگئے اے جو ہے میں گواہی دینا اس سے پہلے تو تھی کزن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو تین ہستیاں تھوڑی دیر ہوئی حضرت زید بن حارسہ آئے وہ حضرت خدیدہ دلکبرہ کے وہ نام تھے جب شادی ہوئی سارا کچھ حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا پھر میں فقط زوجہ نہیں ہوں میں آپ سے عشق کرتی ہوں تو جس کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے سارا کچھ اسی کو دے دیا جاتا ہے رب عشق بہتھا پھر میں تو خامالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب نہیں محبوب محبم تیرا میرا میرے محبوب میں تجھے دے دوں گا کجھ پر اعتماد ہے تم محبوب ہو میرے محبوب دے کے شعور بھی دے دوں گا جدر مرضی ونڈی جائیں بغداد والے کو دے دے یا عجمیر والے کو دے دے یا بخارے والے کو دے دے میرے محبوب ہم تمہیں دیں گے تم جس کو مرضی انائد کر دوں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری جس نے عید ملاد ونڈی تو یہ تین حضرت زیاد منارسے ہیں چار بندے جنہیں کلمہ پڑھے اگلے دن جنہیں کلمہ پڑھے نہ کہیں دے میں منارسے ہیں تو میں دعوت اسلامی والا تو میں نقش بندی ہیں تو میں شرکور شریف آلا کیوں ہوں جی؟ انہیں کہہ جیسیمی انہیں اپنے پیر خانے چھو اور بندے انہوں داخل کرنگا تو صحیب نعبو صدیقہ پیر خانہ کون تھا؟ یارو وہ بات ہی ہو رہا ہے ایتھے آکے سونے نے اے صورت ہے بے صورت نہیں بے صورت ظاہر صورت نہیں پھر اے صورت اشاءاللہ پیش نظر میرے علی دے روے اے صورت تو صورت میں کوئی بات ہے نا حسنی سید عاشق ہو گیا جو خود آپ نے فرمایا بھئی میرے زمانے میں ارے پیر تو بڑا ہو سکتا ہے میں دعویٰ نہیں کرتا میں سب سے بڑا پیر بھی ہوں لیکن عالم کوئی نہیں مہر علی سے بڑا آپ کہتے ہیں صورت شاہلہ پیش نظر رہے بھگ عالم کے کڑاکے نہیں نکلتے جلدی کڑاکے علم کا جتا ہوتا ہے تاغولہ میں شم ستبر ایدین شد علم ہوتا ہے علم ظاہر ہے حضور کی وراست ہے لیکن دونوں اگر چیز آئیں تو نورن علا نور ہو جاتا ہے مرے اندر بوٹی مشک مچایا پھر جان پھلنتے آئی ہو ارے جیوے مرشد کامل باہو ارے جس اے بوٹی لائی ہو اب چار تو ہو گئے نہیں ایک غلام تو چار اب وہ حضور نے نہیں کیا بھی جا بھی میرا ایجنٹ بانکے تھے میرا خلیفہ بانکے تھے اور بھی لیا بندے اہتے ہونو پیر کہیں تھے نا کیر کے لیا تو پہلے ارینج بھی کراندے دورے تے بھی پینتیزار ہونا چاہید ہے خون ہوندہ ہے پینتیزار ہو گیا پھر پیر صاحب جاندے یہ حقیقت ہے میں جنرلی بات کرتا ہم تو نا دعویہ بیت نا پی رہاں نا دعویہ نا پی رہاں نہیں ہے خدا کی قصر نہیں لہذا میرے دوستو یہ بات ہوتی ہے ہمارا خدا بندہ یہ تیرے ساتھ عدیل بندے کدر ہے آپ خموشی کے ساتھ خموشی کے ساتھ میرے دوستو چلے گے حضرت عزمان نے گئے تو وہ وکڑکایا فرماع عزمان ہے اوہ تاجرہ کامیار بزرس میں نا میں تیرے کر بہت بڑا نفع لے کے آجڑیاں فرماع نہ تیرہ منان دینار نہ اونٹان دی لینا سبحان اللہ یہ وہ حسنیاں ہیں صابقون اولون لہذا میرے دوستو اور مدر کو آپ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے شمیں جلتی یہیں شمیں جلتی آؤ ہم اب اشتتام کی چرف ترتے ہیں گفتگو کی حضور خود کہتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین علاللہ ولا فخرہ میں قیامت والے میں سارے بندے پنجابی چاپاں کہنے ہیں نا کسے بندے ہیں تیرہ میں احسر نشر کر دیں ترابنے ہمیں احسر نشر کرنا حضر میں نے ٹکھا نشر میں نشری آج پانچ پانچ منہ تر نیادی ہوں ساتھ دین نہ رات نہ سون دیتا رزرٹ دیکھ لو رزرٹ ٹام ہی نکلنا ہے جندی بنیادی جھوٹ ہے جس کی بنیادی بغاوت ہے جس کی بریادی دھوکہ ہے جس کا کام ہتھیانا ہے پاندروں کی طرح کرسی پہ بیٹھنا ہے اس کا رزرٹ کیا ہوگا جب دل میں محبت ہو ارے گھر میں سویا ہو قرآن نکل آتا آ تجھے خلاف دی جاتی ہے تجھے یہ کام دیا جاتا ہے تجھے یہ کام دیا جاتا ہے میرے دوست اور بزرگوں لہذا آپ نے آپ نے میرے دعا حضور نے فرما کٹھے ہو جو بھی کٹھے ہو جو سارے علانو اے گا بھی سارے کبران کی جڑے اٹھے نہیں سارے کٹھے ہو کچھے کٹھے ہو یہ بلا میدانے سارے دوڑا لگنے یہ نہ دوڑنی نایے 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 مسجدہ دی رب رب دے پیغامر ومن اصل قول ممن فرما ہے سب سے سچا بات سب سے سچی بات کس کی ہے میاں آوے میاں جاوے نہیں سب سے سچی بات جس کا ودن ہے جس کا ویٹ ہے آؤ قرآن سے پوچھو سب سے پیارے جملے کس کے ہیں ممن اصل قولم ممن دعا اللہ جو پاک پتن میں بیٹھ کے کہتا ہے آؤ میں خاجہ اجمیر کا فیض پاک پتن میں تقسیل کر رہا ہوں اور پاک پتن ان کا فیض تمہیں مدینہ میں پہنچا دے گا اس سے بڑے جملے کس کے ہیں حسین خوبصورت ودن والے رب کی بارگاہ میں ممن دعا اللہ جو ہر طرف رب کی طرف ملاتا ہے تو یہی تو زہوری میں بات کی قصور میں بیٹھتا ہے اوکا پہ یا دیما تیرے سچیاں پیاراندہ تے جیندہ اے زہوری نا لے کے تیرے یاراندہ اے یا تے بردہ اے تیرا تیری دردہ تیری آلدہ میں ہونے لب کے لئے آما کی تو سونا تیرے نالدہ یہ ہیں ارے یہ ہیں آشکس یہ ہیں جنہوں نے کبھی دعوانی کیا یہاں مود ہونا آتا نہیں ارے گنڈے بدمان شرابی ارے کہہ کے ہیں یہ آشکے رسول ہے ارے ہتھکڑیاں بھی پہنی ہیں بیڑیاں بھی پہنی ہیں قصور کیا ہے حضور کے ممبروں کے باردی یہ باردی نہیں ہے یہ لونڈے نہیں ہے لونڈا ضروری نہیں ہوتا بارہ سال کا ہو لونڈے والوں کام کرے تو اس کو لونڈا کہتے ہیں میرے دوستوں لہذا اب یہ بات یہ علماء ہے یہ بزرگان دین ہے جن کا ظاہر بھی روشن ہے باطن بھی روشن ہے روشن رہے آنکھیں یہ میری بات فنا بھی گر وقت اجل وہ شاہ والا نظر آئے حضور کی اے صورت شاہ اللہ پیش نظر مہری ہری کہتا ہے سینکڑوں مرید بھی کیے خلیفے بھی بنائے حسینی سید کے شکے تشیم کر دیئے پھر بھی کہتا ہے اے صورت شاہ اللہ پیش نظر رہے وقت نہ داتے روز حشر جب پولس ہراتی ہو سی گزر آپ خوٹے سکے تھے فقیری دا ہے خوٹے سکے تھے ہمیں بارگاہ بہت بڑی ہے بارگاہ بہت بڑی ہے لہذا حضور نے حضور نے حضور نظر روز حضور نظر کرنا ہے تیار دے کولی کرنا ہے حضور نے ایک دن فرمایا بھی ایک مقام محمودہ وسیلہ اور میں ایک کوئی سی تحضی سی اٹکتے بندے کھئی ایک کنار سو بیمار ایک لیے حضور نظر ہماری اسی نشست ہے ایک جس کرسی کوئی کولو ملنے حضور نے کی فرمایا حضور نظر کنفرم سی کہ میں نے حضور نظر آنا آرجو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے میرے یہ طریقہ ہے رب کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ملے گی لیکن تم کیا کرو تم اس وسیلے کے لیے میرے لیے دعا کرو تو جو دعا مانگے گا ہون دعا 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 یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہمیں دعا مانگو میرے لیے وسیلے کے وسیلہ وہ مقام محمود ہے سپیشل پلیس قیامت کا دن ایک نشست ہوگی تو میں برے لی گیا چلتے چلتے میں کہتا ہے امام اہل سنن تجھے سالارہ عشق محبت کہتے ہیں تُو نے وہ بتایا جب یار خرامہ خرامہ آئے گا لباؤل حمد کا جھنڈا لے گا رب فرمایے گا میرے محبوب اب جھنڈا نیچے رکھ دے میرے عرش کے سامنے گاڑ دے میرے محبوب ذرا میں آپ کو بتاتا لیادہ سٹیج اچھا ہونا جی پوڑیاں بنا دے اور میں کہتا ہوں اس پر نشستے کونی تو کون لے کے جائے گا یا تو خالقِ کائنات جس طرح سلامن قولم من رب الرحیم اس کی تفسیر کیا ہے جب فرمایا بندہ جائے گا جنتی رب خود کھڑا ہوگا جنت کے دروازے پر یا کہتے ہیں فرشتے کھڑے ہوگے رضوان کہے گا سلامن قولم من رب الرحیم ارے سلامتی ہو رسول رب الرحیم کی جس کی میر بانیوں سے تمہاری فصل ہے وہ میرے دوستو وہ پھر لے آئی ہے فیدہ لے آئی ہے میرے دوستو حضور کو اوپر بٹھایا جائے گا مقامِ معمول پہ رابی اللہ ہونہ حشر نشر کرنے آج ہوتاڑا حشر نشر کریں پہلے حشر ہوئے گا تو نشر ہوئے گا بندہ فیش ہو پھر ہی حشر ہوئے گا حشر ہوتا ہے پھر نشر پہلے تو میں کروں گا آشر آشر کتے ہوئے گا آنا الحاشر آشر میں نے کٹھا کرنا ہمارے رابط منش ہے کہ لوگ کٹھے ہونے تو میرے معبوب کٹھے کتے ہونے ساڑھا امام جڑھا نا اکل والے جناب سمجدار ہوندے اکل والے انشارہ کافی آپ نے انشارہ نہیں پیر صاحب آپ نے بھی حضور نے جو فرمائے آنا اکرم العوالی اب قرآن کہتا ہے قرآن سے پوچھو اِنَّ الْقُرَانِ يُفَصِّرُ بَادُهُ بَادَ بَاد قرآن بَاد قرآن کی تفسیر کرتا ہے اسے تفسیرِ محصور کہتے ہیں نمبر ون تفسیر ہے جو فضل قرآن قرآن سے کرے اور پھر قرآن حدیث سے کرے پھر صحابہ کے اقوال سے کرے تفسیروں میں نمبر ون تفسیر ہے کہ ایک قرآن کی آئے دوسری آئے کی تفسیر کرے اس کی تفسیر کیا ہے اس حدیث کی حضور نے میں قرآن کہتا ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنَّ الْلَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نظیر سب سے زیادہ موح اندہ آئیز اف اللہ سبحان و تعالی کون ہے جو زیادہ متقی ہے اسی لیے ہم کہتے حضور کیا ہے سید المرسلین تو ہیں ہی یہ ایک صفت ہے سید الملائکہ تو ہیں ہی سید القونین ہیں ہی رحمت اللہ حضور کیا ہے حضور کیا ہے حضور سید العدقیہ بھی ہیں یا امام العدقیہ متقیوں کے سرزار بھی ہیں متقیوں کے کیونکہ موس رسپیکٹر اندہ آئیز اف اللہ سبحان و تعالی وہ ہوگا جو سر سے زیادہ تقوے والا ہوگا اسی لیے میرے دوستو صحابہ نے جب حضور کی غلامی اختیار کی شادی صدہ والوں نے میٹنگ کی یا لو پینڈا بڑا مشکل ہے مصافتیں بڑی ہیں جہاد بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے آؤ آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ہم بیویوں کو پاس نہیں جائیں گے ہاتھ رکھ کے لیے مصافتیں بھی ہے باہد نے کہا ہاتھ روایتوں میں خسی ہو جانے یہ حدیث میں مجھو حضور ایک غلام دے کارگے حضور جاتے تھے حضور کارگے اندھی بیوی میں لے چلے کپڑے فرمایا فرمایا کی جاتی شادی صدہ نہیں اگر شادی صدہ تو حضور جاتے تھے حضور جاتے تھے حضور جاتے تھے مریدہ نا حضور جاتے تھے مریدہ یار صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے انہوں نے میرے ناو انگل جس کی جوان تھا وہ بھی جوان اور تھی جوان حضور نے ہمیں ہونے آپانے پچھلانے اے پیڑی پیڑی اے پیڑی پیڑی مریدی وہ آئے تو حضور نے ہمیں بھی کیا بات تھا سنتا ہے تم نے قسمیں کھائی ہے کہ بیویوں کے پاس نہ جاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو فرمایا تم میں سے میں رب کو کون مجھ سے زیادہ جانتا ہے میں شادیاں بھی کرتا ہوں بیعہ بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں کھاتا بھی پیتا ہوں فرمایا جاؤ قسمیں توڑو قسموں کا کفارہ ادا کر دو جاؤ حقوق زوجیت اپنے بیویوں کے ساتھ ادا کرو اللہ نے تمہارے ان کو زیرے تحت کیا ہے دیرے نگران کیا ہے جاؤ بیویوں کے جا کے یہ فقیری نہیں ہے نہ امت مصطفیٰ کا بس آخری بات اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی یہ اللہ عزیز نے ہمارے فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بزمِ میشر کا ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے رحمہ اگا بھی پہلے تو کرو میرے محبوب کے اللہ عزیز نے کیا کہا سر پر رکھنے کو جو مل جائے نالے نال کہتے ہیں ایک جوتا مبارک اس کا جواب نصیر الدین نصیر ہمارے سے دے دینے جواب اللہ عزیز نے ایک جوڑا ہوگی سر سے رکھنے کو مل جائے نالے پاک نالے پاک بیسے تشاری خانی میں لکھی کتاب عزیز نے اللہ عزیز نے بارے گول کرتے ہیں اللہ عزیز نے محبوبی اس کا جواب نصیر الدین برمائے گولنے سے پوچھو نا نصیر الدین سے پوچھو نا میرے علی کے پوتے سے پوچھو کہ دو کیوں نہیں کہا اللہ حضرت نے سر پر رکھنے کو مل جائے حضور کے دونوں جوڑے نصیر الدین نے سورس نے کہا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک احمد رضا کو مل جائے ایک کسی اور کو مل جائے ارے حضور کا جوڑا مل گیا تو پھر کہیں گے کہ بادشاہ ہم بھی ہیں پھر تاجدار ہم بھی ہیں اور میں سر پر رکھنے کو جو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم تو دس دیو ثابت کرے کوئی جانٹی چھڑے تو اب وہ تو نہیں کہتے حضور راوانے ہمیں اینہ دے کیرن نا کی ہو جانا کرن تے سارے کوئی مل لنوں دے ہمیں اینہ دے کیرن نا کی ہونا پیری مریدی کو مانے یا نہ مانے میرے معبوب ہونا جا حضور مقام معبوب کا تصریف حرما ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے گا حضور کو میں میں نہیں بہت دی کیوں؟ یہ ہوتا ہے نا تو میرے دوست اور بذر کو حضور لے صاحب فرمائے ایک تو عدم ہے اللہ سبحانہ فرمائے دوسرا امت کو دیکھیں گے امت جو ہے مکس ہوگی تمام امتوں میں انا اکرم الاولین والآخرین فرمائے میں اگر بیٹھ گیا میں ہی بیٹھ گیا تو امت کا رخوالی کون کرے گا سو گئی امت کا جاگدہ کیتیا اللہ جپال نے رکھوا لیا میرے دوستو حضور علیہ السلام اللہ فرمائے گا میرے معبود بے جا بیندی حضور بیٹھیں گے تو قدم ارے سفر ہوگا تو قدم حضور کے نیچے اس کا فیفہ کی غربت کے لاکھوں سنا اب حضور اس طرح بیٹھیں گے پہلے یار دیں راج کے صفتہ کرو یار دے جوڑیاں پہلے کٹھے ہو جو حضور نے ہمیں بھی کٹھا راب نے کرنا ہے میں میرا پروگرام نہیں اب حضور نے فرمایا میں بیٹھا ہوں گا ہنچا سارے لوگ آئیں گے دوڑ دوڑ کے گردنیں جھکیں گی لیکن ہمارے امام نے کہا تھا آج لیں ان کی پناہ آج مدد ماں گن سے پھر نہ مانیں گے قیامت کے مارکمان گیا حضور ادھر بیٹھا ہوں گے سارے سجے کھپے والے حضور کے قدموں کے نیچے آیا راب نے ہمیں یہ ہو گیا حشر کس نے کیا میرے معبوب نے اپنے قدموں کے نیچے کٹا تھا لیا اب راب نے ہمیں کرتے ہیں نشر نشر کیسے کرنا کوئی نظری مطلع نالے راب نے ہمیں میرے معبوب نشر کرنے پر ہون خلے اُسر سجدہ کرنے این ان دخانے والا آخرت این ان دخانے والا آخرت این ان کی تفصیل کیا ہے میں کر کے دکھاؤں گا ان کو کیا حضور کو فرمایا سجدہ کریں گے پھر کہا خود سجدہ سے حشر اٹھاؤ یا اللہ کدھی قرآن ہے سجدہ کدھی شکان ہے پھر میرا ایک طریقہ سیتنا میں دنیا چھو بدلیا تھا نہ تھے بدلنا کیا کہتا نرہ تکلب و وجہ کفی السما میں دنیا میں بھی یار جب نماز میں حشر اٹھاتا تھا یا ویسے اٹھاتا تھا اس طرح دیکھتا تھا ادھر راب ادھر میرا معبوب تکتا تھا ادھر میں چہرہ مصطفیٰ کو تکتا تھا آج بھی حساب ہو جائے گا یار حساب کر لیں گے ان مفتیانوں کو دیکھتے تو ان کو دیکھنے جو عضمت مصطفیٰ نہیں مانتے تھے لہذا حضور کو کہا گا سر اٹھاؤ اس طرح کیسا زی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے عرفہ راسق یا محمد صلتو تا فرمایا اشفہ تو شفہ فرمایا میرے معبوب اب ذرا سار اٹھاؤ تو سئی سار اللہ منحزینہ حضور نے ہمیں سب سے پہلے اب کہتے ہیں ہوں کا عالم بارہ بجے گلیاں سنجیاں کوئی بندہ موجود نہیں ہے بڑی گرمی ہیں بڑی گرمی ہیں ہوں کا عالم ہے جب عربوں کھربوں بندے رب کے سامنے کھڑے گردنیں چھکی کوئی نہیں بولے گا وہ خود بور رہا گا لیمان الملک اليوم تو دھو کا عالم ہوگا اے محمد مصطفیٰ ذرا سر کو تو اٹھاؤ فرمایا سر کو حالانکہ بہترین فام صورت کرے ارے قبول کرنے کی وہ ارے سجدہ ہے رب وما کا سجدہ میرے لیے ہے وہ تو کریں گے جو تم کہے گا تجھے رادی کرنا ہے آج تو تیرا دن ہے پہلے تیرے چیرے دی ذرا زیارت تک علید و جلال کو جمال اس وقت آئے گا جب بددہا کا چیرہ اور ونیل کی ظلمیں میرے معبوب کے شانوں پہ ہوگی تو ہم اس چیرہ دیکھیں گے تو پھر جلال جمال میں یار کے دیدار کے بعد آئے گا سبھان اللہ سبھان اللہ وہ سما کیسا زیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو جاؤ صاحب کی ساری امت بری اور دوری کہتا ہے خدا جب تجھ کو فرمائے خدا جب تجھ کو فرمائے تو اللہ اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ حضور بیسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائلات میں غنصہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا کیوں؟ پرفانا لکا ذکرہ کہہ سایا تجھ پر شان اونچی ہے تیری گول ہے لگا باقی حدیثیں رہے گئے یار زندہ صحبت باقی انہ ستیب ہوں ازا ان ستو رب ہمارے نقشبندیوں بریکان لاؤ قادریوں بریکان لاؤ بغداد والے بریکان لاؤ سارے رکھ جاؤ وہ آپ ہی رکھ جاؤں گے رب جلال میں دیکھ اللہ ہمارے گا میرے معبوب اگے آجانا کیادت کرتا اگے قرآن کی آیت پڑھیں یوم نشل المتقین ایلر رحمان وحدہ جب ایک پارٹی نقشبندی قادری قادمی سارے سابری سارے کھڑے ہوں گے کسی کا جرد نہیں ہوگی سب کی بریکیں لگ جائیں گی رب فرمائے گا سارے حود یار میرے معبوبہ اللہ واہ اللہ حمدہ چندہ کے لائے آ قیادت کر تو قیادت اہمینہ دنی کرنی قادریاں گی پہلے پہلے نبیوں کی قیادت کروں گا اللہ حضرت تڑپے اور کہہ دیا فرمائے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے بہت عفیقِ الٰہی اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے وہاں اللہ